سیارات کے حوالے سے ہے اسے سے میں مزید تفیلات کیا ہیں جانتے نمائندہ وقت نیوز سردار امید سے سردار امید اگاہ کیجئے گا دو نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ہیں جب انکل اچھی ہم بزارت داخلہ کی جانب سے آج یہ فیصلہ سامنے آنا تھا اور یہ فیصلہ آ چکا ہے اور بزارت داخلہ نے بزارت داخلہ کی منظوری کے بعد دو نوٹفیکیشن سندھ رینجرز کے حوالے سے جاری کی ہیں پہلا نوٹفیکیشن جو ہے اس کا تعلق سندھ رینجرز کی تائناتی کے حوالے سے ہے جو ایک سال کے لیے کی گئی اور دوسرا نوٹفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ہے جو نوے دن یعنی تین ماہ کے لیے رینجرز کے اختیارات میں توسیح کا نوٹفیکیشن ہے اور یہ ایک پھل اختیارات کے ساتھ نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ہیں اور ان نوٹیفکیشن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے اس سے سب نہیں کیا گیا اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ دو نوٹیفکیشن سامنے آئے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ وضاعت کیجئے گا کہ جو تنازہ تھا وفاق اور سندھ میں وہ رینجرز کے اختیارات اندرون سندھ تک کرنے کے والے سے تھا سندھ حکومت کراچی تک محدود رکھنا چاہ رہی تھی تو وفاقی جانب سے ان نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا ہے رینجرز کو اختیارات پورے سندھ میں ہوں گے یا صرف کراچی تک محدود رہیں گی آجی پھل وقت جو وزارت داخلہ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات آصل ہوں گے اور اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ تین ماہ کے جو توسی دی گئی اختیارات میں وہ پورے سندھ تک دی گئی ہے وزارت داخلہ کا جو نوٹیفکیشن پھل وقت یہی اس کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو نوٹیفکیشن پر لکھا گیا ہے اور دوسرا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ایک سال تک رینجرز کی تائناتی کی حوالے سے ہے اور سندھ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ اس کے حوالے سے تھے اور تضادات جو سامنے آئیتے ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف کراچی دیگین کی حد تک وہ اختیارات دیئے گئے تھے لیکن اس پر وزارت داخلہ جو ہے اور وفاتی حکومت نے اتراز اتراز ہوتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج پیسہ کیا جائے گا اور جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں پورے تین ماہ کے لیے رینجرز کو مکمل اختیارات دے دیئے گیا ہیں چلی یہ بدائے گا کہ اس ایسے میں سندھ حکومت کو بھی بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے آج بلکر اس کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھی ارفعال کر دیا گیا ہے اور اس پر رد عمل جو ہے اور کچھ دیر میں امکان ہے کہ سندھ حکومت کا اس کا حوالے سے ظاہر ہوگا کہ وہ اس نوٹیفکیشن کو کیا تفترہ کرتے ہیں سندھ حکومت اور الپیس پر پاہ لیکن سمجھ آج بلکر اس سے پہلے سندھ کی وزار داخلہ مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز اختیارات پر وفاق کو سمری نہیں ہم نے خط بھیجا تھا اور معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے تو اب یہ بتائے گا کہ وفاق ہیں دو نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہیں سمری بھیجی گئی تھی یا نہیں یہ معاملہ بھی تیہ ہو گیا آجی سمری جو ہے وہ بھیجی گئی تھی اور اس سمری کے اندر جو منظوری سندھ حکومت کی جانے سے دی گئی تھی وہ صرف کارچی دلین کی حد تک اختراب دیئے گئے تھے جس پر شدید حفظات کے وفاق کے اور وزار داخلہ کے اور یہ کہا گیا تھا کہ سندھ کی حد تک محدود نہیں کیا جا سکتا رینجرز کو کیونکہ دہشتگر جو ہے اندروں نے سندھ مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور وہاں پہ بھی رینجرز کو کاروائی کا اختیار ملنا چاہیے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن میں محمد اختراب دیئے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کچھ ہی دیر میں جب یہ نوٹیفکیشن بازاتا سور پر سامنے آئے گا شکریہ آپ کا سردان بیدہ اپنے امیت افصالات سے آگاہ کیا